گھڑیاں بھی ہم نے دیکھتی تھی چھپن ستاول اسلامی بلکوں ہوں اور ہماری بیٹیاں غیروں کے در خیر بیت المقدس کو یہودیوں کا مرکز بنایا جانے کی ساتش کی جاری اور ہم چھپن ستاول اسلامی بلکوں خیر سے یہ وقت بھی آنا تھا یہ لبنے بھی آنے تھے یہ گھڑیاں بھی آنے تھے آج کشمیر کی بیٹیاں چیخ چیخ کے پوگا لیں اور ہم ان کی مدد کو نہ بہت سکتے آج فلسطین کے اندر معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم اور جبر کی انوکھی داستانے رکھن کی جائیں اور ہم ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں کوئی آنکھ وارش شاہ آج گبرہ میں چھو گھو آج کتابِ عشق دا کوئی اگلا برکہ پھول ایک روئی سی تیم پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین آج لکھا دیاں دیس تریدیاں وارش شاہ دنوں گین آج دین نبی دعوام یتیمہ کر کر تکے خواہے کتوں لبا ہوں پر بہادر پیڑا لوندے نبی دا آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہم صرف تین سو تیران دے آج وہ ایک عرب چالیس کروڑ ہیں اس وقت صرف تین سو تیران دے آنکھ غرمالک تھا مسلمانے پہ وحب بن قمید کو اگو چاہلی نے کہا جا دیکھ کے آپ مسلمانوں کی تعداد کی یہ بدر کی کہانی ہے وہ واپس آکے رپورٹ دیتا ہے خوب وادیاں اور ٹیلے دیکھایا پیچھے کمک کوئی نہیں جو ہیں ان کو تین اونٹ کھا سکے گئے یعنی تین سو سے اوپر دیچھے ہیں ان کے پاس تلوارے بھی سلامت نہیں ہیں اللہ حبہ کہتے ہیں دو گوڑے تھے چھے زرین تھی آٹھ تلوارے اور وہ تلوارے بھی کسی کا دستہ ٹھوٹا تھا کسی کی نوک کہا کہ بس اتنی تعداد ہے فورا اس نے آواز دی سنا دیتے قریش کو اپنے خیمے میں بھولا کے کہا رپورٹ سنو عمید بن پاہب کیا بول رہا ہے صبح رڑائی کے دوبت نہیں آنے رسیاں پہ ٹھیک ہو صبح انہیں پکڑتے جائیں گے اور چکڑتے جائیں گے اوٹوں سے بانیں گے اور حرم میں جا کے دیواز پر بان کر کے دنیا کو نئے دین کا تماشا جہایا گئے عمید ابتہ خاموش بیٹھا تھا ابو جہل کی رعونت بری باتیں سنی تو اس نے کہا میرے کوئی رپورٹ تو سنو واقعی تعداد اتنی ہے جتنی میں بتائی ہے بھوکے بھی ہیں پیٹھ کے چپکے ہوئے لباس کر کے پھٹے ہوئے ولیکن غیبو یا ماشارہ قریش ان منایا تحمل ملایا اے قریش کے سردارو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا یسرک کی اٹھنیاں اپنی پشتوں پہ نیری موتیں اٹھا رہی ہیں وہ زخمی ساپوں کی طرح پیچ و تاک کھا رہی ہیں اور کالوں میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جائے تم کہتے ہو رسیاں پٹھی کرو میرا مشکلہ یہ ہے رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ ایسی قوم سے لڑنا تمہارے بس کا لوگ نے جو مرنے کے لیے آئے گا اور اگلے دن اور اگلے دن عظیمت کی جو عدوکی داستانے اہل ایمان نے رقم کی تھی میرے رب نے اس دن کو یوم فرقان کیا اور آج ہم دہاں کھڑے ہیں ہم دیکھیں جب میں کہتا ہوں ملائی میرا احوال دے حکم ہوتا ہے اپنا نام آئے آمان ہم اپنے آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھیں ہم کہاں کڑے ہیں اپنے روئیے دیکھیں اپنا طرز زندگی دیکھیں اپنا انتازہ حیال دیکھیں گھر کی آگ بجی تو کچھ سامان بچا تھا چلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھا یہ ہمارے علاقی آب کا رنگ ہے یہ ہمارا طرز زندگی ہے یہ ہمارا انتازہ معاشرہ پہ میاں اپنے اندر آئیں اپنے اندر اتھریں اور اپنے من کی صفائی اور اپنے ماتن کی صفائی کا سامان کریں یہ در صاف ہو گیا یہ در صاف ہو گیا